بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزی سامین صوفی سٹوڈیو میں خوش آمدید تو دوستو آج کی قسط کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی تلیم و تربیت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تلیم و تربیت آپ کے ابائی گاؤں کے اتھوال میں ہی ہوئی آپ کے والدے گرامی حضرت قاضی جمال الدین سلمان کا آپ کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اس لیے آپ کی تلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی کرسم ختون پر آئید ہو گئی لہٰذا آپ کی والدہ ماجدہ کو اپنے فرزان حضرت فرید الدین مسعود کی پروش اور تربیت پر خصوصی توجہ دینا پڑی اس لیے جب آپ کی عمر پڑھنے والے بچوں کی طرح ہو گئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے قصبہ ایک اتھوال ہی میں آپ کو قرآن مجید کی اتدائی تلیم دلوانا شروع کر دی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علی نے چھوٹی ہی عمر میں قرآن مجید حفظ کال لیا تھا کہا جاتا ہے کہ آپ نے نو سے گیارہ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کال لیا تھا اللہ تعالی نے بچپن ہی سے آپ کو غیر ممولی ذہانت عطا فرما دی تھی اس لیے آپ جو سبق پڑھتے فوراں آپ کو یاد ہو جاتا حضرت بابا فرید کی والدہ بہت ہی نیک اور زود و تقوی کی مالک تھی اس لیے آپ کا گریلو مہور بھی اللہ والوں کی طرح تھا حضرت بابا فرید اپنی والدہ ماجدہ کی تربیت کا یہ حصر ہوا کہ آپ میں بچپن ہی سے زود و تقوی کے اثار نمائی ہونا شروع ہو گئے حضرت بابا فرید کے ابائی قصبہ کتوال میں اعلیٰ دینی علوم کے اصول کا خاتل خواہ احتمام نہ تھا جہازہ جس حد تک ممکن ہو سکا آپ نے اقتدائی دینی تلیم حانصل کی پھر آپ کی والدہ نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو مزید تلیم کے لیے ملتان بھیج دیا جائے ویسے بھی ملتان شروع ہی سے علم و عرفان کا گوارہ رہا ہے وہاں بڑے بڑے ناموار علماء مجود تھے جن سے قرآن و حدیث کی تلیم بخوبی حانصل کی جا سکتی تھی اس گھر سے آپ کی والدہ نے آپ کو ملتان شہر بھیج دیا ملتان آنے کے بعد آپ کی عمد تقریباً اٹھارہ برس بیان کی جاتی ہے ملتان پہنچ کر آپ نے درس والی مسجد میں قیام کیا اور اس زمانے میں اس مسجد میں ایک ناموار عالم نے دین حضرت مولانا منحاج الدین ترمزی بچوں کو دینی تلیم دیتے تھے بہت سے شگیرد ان کے حلقہ درس میں شامل تھے انہیں قرآن و حدیث اور دینی علوم کی تدریس پر مکمل عبور حانصل تھا حضرت بابا فرید ان کی شگیردی میں داخل ہو کر علوم دینیا کی تلیم حانصل کرنے میں مصروف ہو گئے انہوں نے درانے تلیم حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو بڑا نونہار طالب علم پایا اس لیے آپ ان کی خصوصی توجہ کے محور بان گئے اسی بنا پر حضرت بابا فرید کے استاد مولانا منحاج الدین ترمزی نے آپ کو دینی تلیم میں کامل کرنے کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑی یہی وجہ تھی کہ آپ نے چند سالوں میں قرآن و حدیث، تفسیر و فکر، منطق و فلسفہ، الگرز تمام ضروری علوم کی کتابیں ان سے پڑھ لیں تو نہائی تھی کلیر عرصے میں ہر طرح کے دینی علوم میں کامل ہو گئے جن ایام میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ منطق میں دینی علوم کے حصول میں شب و روز مصروف تھے ایک روز یوں ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ مسجد میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس کتاب کا نام نافع تھا اسی دوران اسی مسجد میں نماز پڑھنے کی گرسے حضرت خواجہ خطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے حضرت خواجہ نے جب آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اے جوان کیا پڑھتے ہو حضرت بابا فرید نے سجھ جکائے ہوئے جواب دیا کہ یا حضرت نافع پڑھ رہا ہوں حضرت خواجہ نے فرمایا کہ اے جوان تمہیں انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا یعنی نافع کتاب کا پڑھنا تمہارے لئے نافع ہی ہے پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ نے مشتاق آنکھیں اٹھا کر حضرت خواجہ خطب الدین بختیار کاکی کی طرف دیکھا دیکھنا کیا تھا کہ حضرت بابا فرید کی قلبی کفیت ہی بدل گئی در حقیقت حضرت خواجہ کی نگاہی کیمیا نے آپ کو کسی وقت اہل خلق کے لئے نافع کر دیا اس کے بعد حضرت بابا فرید نے حضرت خواجہ کے قدموں پر سر رکھ کر کہا یا حضرت مجھے تو اصل نفع آپ کی نگاہی کیمیا سے ہی ہوگا حضرت خواجہ نے جب یہ سنا تو حضرت بابا فرید پر آپ ایک دم مہربان ہوگے ادھر حضرت بابا فرید نے بھی اپنی دلی چاہت کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے وابستہ کر لیا اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جتنے روز بھی ملتان میں مقیم رہے حضرت بابا فرید ان کی صحبت سے مستفید ہوتے رہے حضرت خواجہ کی نگاہوں نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ سعادت من نوجوان ایک جلیل القدر ولی اللہ بن جائے گا کیونکہ انہیں آپ کی پشانی میں نورِ ولایت چمکتا ہوا نظر آیا آخر کار جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی واپس جانے کے لئے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ بابا فرید بھی روانہ ہو گئے تھوڑا سا سفر تیہ ہوا تھا کہ حضرت خواجہ نے فرمایا اے فرید ظاہری علوم کی تکمیل کے لئے کچھ عرصہ اور لگائیں اس کے بعد میرے پاس دلی آ جانا لہذا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ یہ حکم سنتے ہی واپس ملتان میں اپنی قیامگاہ پر آگے اور الہانزر کرنے کے لئے مختلف جوہوں کا سفر کیا حضرت بابا فرید نے سب سے پہلے سید نظیر احمد اور قاری محمد رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں قرآن پاک حفظ کیا اس کے بعد بابا صاحب اپنی والدہ اور اپنے استاد محترم سید نظیر احمد کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حنسل کی حج بیت اللہ کی سعادت حنسل کرنے کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے تھے وہاں مناجو دین مسجد میں قیام کیا اور یہاں پانچ سال تلیم حنسل کرنے کے بعد آپ اندہار تشریف لے گئے اور وہاں بھی پانچ سال تلیم حنسل کی یہاں تلیم حنسل کرنے کے بعد حضرت بابا فرید اپنی والدہ کی دواؤں سے ہندوستان سے بغداد کی طرف روانہ ہو گئے آپ کے سفر میں بخارہ بھی آتا تھا یہاں آپ تقریباً ایک ماہ تک حضرت شرازی رحمت اللہ علیہ کی صوبتوں سے فیضیاب ہوتے رہے پھر آپ بخارہ سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے وہاں حضرت شیخ شہابوتین سوروردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت شیخ شہابوتین نے بابا صاحب کو اپنی کتاب کا کچھ حصہ خود پڑھایا اور ایک نسکہ اپنی کتاب کا آپ کو ساتھ بھی دے دیا بغداد کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ تحسستان میں تشریف لے گئے جو کہ ایران اور بلوچستان کے ساتھ ایک علاقے کا نام ہے وہاں آپ مشہور بزرگ حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے فیضیاب ہوتے رہے اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ بدخشان تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات حضرت شیخ عبدالوحد سے ہوئی بابا صاحب نے وہاں کچھ دن قیام فرمایا اور اس کے بعد چشت کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر آپ حضرت ابو یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک پر حاضری دی چشت کے بعد آپ دمشق میں تشریف لے گئے اور وہاں بھی بہت سے نامور اولیہ اکرام سے فیضیاب ہوتے رہے طویل سفر کے بعد آپ نیشہ پر تشریف لے گئے جہاں آپ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نیشہ پر میں قیام کرنے کے بعد آپ واپس بغداد سے گزرتے ہوئے بخارہ پورتے اور وہاں حضرت شیخ سیف و دین فردوسیہ کی محبتوں سے فیضیاب ہو کر واپس ملتان کی طرف روانہ ہو گئے ملتان پہنچتے ہی آپ اپنی والدہ محترمہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے اور آپ کی والدہ نے سینے سے لگا کر بے شمار دعاوں سے سرفراز کیا یہاں چند روز آرام کرنے کے بعد اپنی والدہ سے اجازت لے کر اپنے مرشد سے ملنے دلی کے لیے روانہ ہو گئے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی تلیم و تربیت کے لیے کس طرح احتمام کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت یعنی علوم دینیہ کے بغیر طریقت کا رستہ ناممکن ہے اس لیے جو لوگ شریعت کے رستے کو چھوڑ کر صرف طریقت کے رستے کی طرف جاتے ہیں تو وہ طریقت کے رستے کی طرف نہیں بلکہ شیطان کے رستے کی طرف جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا اس کے بعد علوم دینیہ پر عبور حنسل کرنے کے بعد مختلف جگہوں پر سفر کیا اور پھر آپ اپنے مشرد کرامی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حنسل ہوا اللہ تبارک وطالعہ ہمیں بھی ان علیہ کرام کے رستے پر چلنے کی تفریق عطا فرمائے آمین شکریہ